بابیتہ آشچج آپ کو جیسے ہو رہا ہے پورے سب کو ہو رہا ہے پتھکار برادری کو اور سب کو کیونکہ ایک آئیکن تھا ایک شخص جس نے بیس سال سے اپنی پتھکاریتہ کی بہت لبی لگی بھی چیز ہے لیکن جب سبوت سامنے ہیں سب آشچج کو ہم کنارے رکھ کر تکلوں پر بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک لڑکی ہے جس کے سبوت ہے جس کے چتھی ہے جس کا میل ہے سب کچھ ہے اب آشچج ختم ہے اب ہم ست پر ہیں شائنائنسی شائنائنسی مدہ یہ ہے کہ جو ایک تھی مدہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مہیلہ کے ساتھ شوشن کیا اور ایک کے ساتھ نہیں مدہ یہ ہے کہ ایک تئیس سال کو ایسے کیس ریجسٹر کرنے میں جو ہمت لگتی ہے اور جس دھنگ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بار نہیں ہوا بار بار وہ جب آفیس جاتی تھی کیسے ان کے کام کے بارے میں تو وہ چرچہ کرتے ہی نہیں تھے اور اس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا تب شومہ چودری کہتی ہے کہ یہ اندرونی ماملہ ہے اور سوال کرتی ہے بکٹم کے اوپر کہ آپ دوسری بار لفٹ میں کیوں گئے یہ بھی بلکل گلت ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کس دھنگ سے تہلکہ یہ نے یہ ہینگل کیا تہلکہ بار بار یہ کہتی ہے کہ وہ اباب بارڈ ہے فری این فی جنرلزم کا ایک مثال ہے دیش بھر میں یہ فری این فی جنرلزم جہاں شومہ چودری کہتی ہے کہ سی بی آئی ڈیریکٹر کو ریزائن کرنا چاہیے جو وہ کچھ گلت کہیں وہ گھر میں جو ہو رہا ہے اس کے پرتی کوئی ٹپنی نہیں دے رہے اور پہلا ای میل جب تیج پال نے بھیجا تھا وہ it was completely arrogant جہاں انہوں نے کہا lapse of judgment ایسے کہنا کہ میں شاید پٹا سکتا لیکن میرا judgment غلط تھا اور میرا mis judgment تھا اس لئے میں مانگ اور جب لڑکی نے یہ بیان دیا انہوں نے کہا آپ میری ماں کو معافی مانگ رہے ہیں میرے boyfriend کو معافی مانگ رہے ہیں body تو میرا ہے تو میرا سنمان جواب نہیں کرتا جہاں آپ سوچتے ہیں کہ ایک مہی لاکھ object ہے جہاں پر اس طرح یہ مہی لاکھا ہے تو کیا آپ کو صدانی نہیں چاہیے اور یہی مان سکتا کہ خلاف یہ ایک case ہے بلکل شاینا آپ نے صحیح کہا اس لڑکی نے جو لکھا ہے چٹھی میل جو ترون تیج پال کو اس میل میں بہت ساری باتیں جو کہیے وہ لڑکی ایک دم ویمن ایکٹیویسٹ کی طرح لکھ رہی ہے کیا آپ معافی مجھ سے مانگیے میرے boyfriend سے نہیں میری ماں سے نہیں کیونکہ میرے کیوں جا آپ ہیں میرا شریر میرا ہے اس کے لیے کسی پروس کی property نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا اور میرے boyfriend سے مانگ رہے ہیں سردہ ملنی چاہیے اور تیج پال اب چاہے وہ بچی کا کریکٹر ایساسین کرنے کی کوشش کرے یا یہ بتانے کی کوشش کرے کہ وہ سہمتی تھی اس لڑکی کی یا یہ بتانے کی کوشش کرے کہ راجلیتی کے قارن وہ ایکیوز ہو رہے ہیں راجلیتی ہو رہی ہے تو اس سے تیج پال کو کسی بھی طرح سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا ایسا ہم سب سمجھتے اور نہ ملنا چاہیے تیج پال کو کانون اپنا کام کرے کبھی تا کبھی تا شوات تیج کے کانون پر وشواس رکھنا چاہیے نہیں وشواس رکھئے لیکن کب سے کم آپ تیج پال پر وشواس مت رکھئے کیونکہ تیج پال کے جو بھی تیج پال نے کیا اس کا ثبوت انہوں نے دھو کیا انہوں نے اپنے آپ ہی نامہ نے بھی قبول کیا اور کبھو سب کچھ ہے آپ ابھی بھی غلط سمجھ رہے ہیں میں تو وہ ہی کہہ رہی ہوں مجھے اپنے کانون پر وشواس رکھا ہے آپ مجھے آج سے تین سال کی بات مجھ کیجئے آپ نے مجھے بول بلایا اس لیتا ہے کہ آپ نے پانچ سال کام کیا ہے پانچ سال میں آپ نے میں یہ جاننا کہا رہا ہوں کہ آپ کو کیوں رکھتا ہے کہ تیج پال ایسا نہیں کانکہ کہ کبھی تکاہ بابی کا خومس کا نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ تیج پال آپ مجھے پڑھو یہ جولی کیلئی ہے شاہی جولی کیلئی ہے اچھا ترکتے تو زیادہ اچھا ہوگا بابی کا خصفہ بابی ندی اور کیا اس بیکٹی مرحبت یہ ہے بابی تا شرورت بابی تا شرورت ملنی چاہیے بابی تا فامات کل جو بی جولی نے کیا اس پر ہم نے کافی چرچا کیا آپ نے دنبر دیکھا ہوگا ٹیلیوی جن چینل پر میڈیا میں کافی نندہ کی گئی اور ڈیفنسیب ہو کر آپ بھی مانگنا پڑا بی جولی نے جو کیا وہ غلط کیا لیکن ساتھ میں ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ بینیفیٹ آب ڈاؤٹ کیا آج ہم تیج پال کو دے سکتے ہیں اگر وہاں پر دلی پولیس نہیں ہوتی تو وہ سومہ چودری کے موپر کالک بلکل غلط کیا بیجیہ جولی نے بلکل غلط کیا بابیتا لیکن کیا ہم آج بینیفیٹ آب ڈاؤٹ تیج پال کو دے سکتے ہیں تمام ثبوتوں کے بعد پیڑت لڑکی کے تمام بیان کے بعد بابیتا تیج پال کو ایک طرح سے بینیفیٹ آب ڈاؤٹ یا ان کو آسچج ہو رہا آپ کو لگتا ہے کہ تمام ثبوتوں کے آدھار پر پیڑتا کے بیان کو دیکھنے کے بعد کہیں بینیفیٹ آب ڈاؤٹ کی گنجائے سے تیج پال کے لیے کوئی آسچج ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد آج بھی دیکھیں میں دو چیزیں بولنا جاتی ہوں پہلے تو یہ کہ اس معاملے میں ترون تیج پال اکیوز ہے لڑکی کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے ہے اور جو دھارائے لگی ہیں وہ نئے قانون کے تحت ریپ کی دھارا ہے اور ترون تیج پال ابھی ان کا چرطر جو بھی رہا ہو وہ پترکارتہ میں جتنا بھی شریش رہے ہو ابھی جو بھی پیمانہ کا استعمال کیا جائے گا وہ اس مسئلے سے جو لڑکی نے رکھا ہے تو اسی لئے یہ ساری باتیں بلکل فضور ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بات کرنی چاہیے جتنی بھی ایڈمائرر کوئی بھی رہے مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی نیائے کی لڑائی میں یہ کیول ڈسٹرکشن ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے لڑکی جس نے ایک اتنی کم عمد کی لڑکی جس نے ایسی شنوطی بھی ایک اتنے بڑے انفلوینشل پترکار اتنے امیر پترکار جس کی اتنی حیثیت کھاتی اور مجھے لگتا اس بہادری اس لڑکی کی جو بہادری اس نے ہمیں دہا کرنا چاہیے اور دوسری چیز مجھے لگتا ہے ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اتنی ہی نندہ کرنی چاہیے جس طریقے سے کل شومہ چودری کے گھر جا کے جو ہوا جس طریقے سے کل شکل ہے کیلنچنگ ہم نہیں آگے سنیں گے اور چینل پر معافی مانکہ وہ راجنیتی وہ راجنیتی وہ راجنیتی وہ راجنیتی وہ راجنیتی پلیس پلیس کمتا اپنی بات لکھیں اس کے بعد اسی راجنیت کمتا شماستاب اپنی بات لکھیں بلکل صحیح کریں اب بابیتہ ایک سوال میں کمتا شماستاب نے کہا کمتا شماستاب نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اس لڑکی کی داد دینی چاہیے اس کے ہمت کی داد دینی چاہیے اس کو سلام کرنا چاہیے کہ اس لڑکی نے ہمت دکھا ایک اتنے بڑے سمپادک میڈیا کے ٹائکون کے خلاف آواز بلند کرنے کہ اس لڑکی نے جو چھتھی لکھی میں پھر بتاتا ہوں اس لڑکی نے آج چھتھی لکھی ہے جس میں اس لڑکی نے لکھا ہے کہ میری پروریس میری ماں نے اپنے دم پر کی ہے کیونکہ میری پتا کا سواس سالوں سے ٹھیک نہیں یہ سینئر جنرلسٹ ہیں اس معاملے میں تیج پال اپنی جادات پرباہ اور رسوک کو بچانے کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں جبکہ میرے لئے سممان کی لڑائی ہے میں جانتی ہوں میرے لئے آسان نہیں ہے میں یہ بھی ساپ کرنا چاہتی ہوں میرا شریر صرف میرا میرے امپلائیر کا کھلاؤنا نے اتنا سننے اور سمجھنے کے بعد بھی بابیتہ تھا ہوں بس آپ کو لگتا نہیں کہ ایک بار اس لڑکی کو سیلیوٹ کریے اس کے حوصلے کو کہ چھیک پال نے جو کچھ کیا اس کا پروٹیسٹ نہیں کیا بلکے لڑنا کی بیار دیکھے دکھوں کے پروٹی ground میں ہے میں نہیں ہوں میں کے ساتھ میں نہیں ہوں میں بالکل پیریٹر کے ساتھ میں ہوں میں میں خود ایک مہیلہ ہوں میں مجھے خود بتایا کہ کہ ایک مہیلہ کی عزت کیا ہوتی ہے اور آج کل شہروں میں کیا ہو رہا ہے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے کتنی اونر کی لنگز ہو رہی ہے کتنی مہیلہوں کے ساتھ میں کتنا بدلے ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے اور آج ہی خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج پر بھی آروپ لگا اور آروپ کی جانچ ہو رہی ہے تین ممبر کمیٹی نے جانچ کی ہے اس پینل کے سامنے اس پیڈت لڑکی وہاں لڑکی ایک لوگ ریجویٹ ہے اس نے اپنی بات رکھی ہے انکوائری ہو رہی ہے آنے والے سمیہ میں جب ریپورٹ آئی گی اس تین جج کے پینل کی تب پتہ چلے گا کہ کیا سپریم کورٹ کے جج بھی آروپی ہیں اور تمام طرح کی باتیں آ رہی ہیں دیش کے ہر حصے میں سماج کے ہر طبقی میں ہوتا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے اگر کوئی لڑکی اپنی بات اٹھاتی ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے کھڑے ہوکے ایسی ہر پیڈیتا کا ساتھ دینا چاہیے جس سے کہ کوئی بھی اس دیش میں لڑکی گھبرا ہے نا بلکل بلکل اس کے ساتھ جو اس طرح کی سیکشول ایک سامنٹ ہوتے ہیں تو چاہیے کتنی طاقتور آدمی ہو مہیلاؤں کو اتیاشار کے خلاف اب کھڑے ہوکے لڑائی لڑنی پڑے گی اور نشی تھی جب ہم اپنی لڑائی لڑیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کالی کو ہم اس دیش سے پوت پائیں گے اور نہیں تو اگر ہم پیڈیتا کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب یہ ایسے حق سے عام طور پر ہونے لگے دلکل صحیح کا اپنا شام کشوانی صاحب کانونی طور پر سمجھنا چاہیں گے تصویریں آرہے ہیں گوہ سے لگاتار تیج پال وہاں پہنچ چکے ہیں تیج پال حالانکہ کچھ دیر پہلے پہنچ چکے ہیں لیکن اب کرائم برانچ سے ان کی تصویریں آرہے ہیں یہ کل صبح سے لگاتا پتا چلے گا کہ تیج پال کا کیا ہوتا ہے شام کشوانی صاحب جتنے ثبوت ہیں اس میں سے کیا کیا اہم ثبوت ہے ایک بار آپ کے نظریے سے سمجھیں جو کوٹ آف لاو میں جس کو اپنے خلاف استعمال ہونے سے بچنا تیج پال کے لیے بہت مشکل ہوگا اہم ثبوت جو تیج پال کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجے گا وہ اہم ثبوت آپ کے حساب سے کیا کیا ہے دیکھئے سب سے بڑے ثبوت تو یہ ہیں اس مقدمے کے اندر ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ تیج پال اور یہ لڑکی دونوں ایک ہی ہوتل میں تھے اور ایک ہی فلور پہ تھے پہلا ثبوت تو یہ ہوگا دوسرا ثبوت ہوگا سی سی ٹی وی کیمرہ کہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا ہے تو وہ یہ دونوں اس لفٹ سے باہر آئے ہیں تیسرا ثبوت یہ ہوگا کہ لڑکی نے اسی دن سے بات کی ہے اور تین اور کلیگز سے بات کی ہے کہ یہ یہ ان کے ساتھ ہوا بالکل اور ان تین کلیگز نے ریزگنیشن دیا ہے اور اس کے بعد دو اور لوگوں نے بھی انٹوڈن شومہ چودری نے بھی ریزائن کیا ہے ان تین کلیگز نے ان تین پتکاروں نے پولیس کو بیان بھی دیا ہے گوہ پولیس کو بیان بھی دیا ہے تو وہ بھی جائے گا نمبر دو تیج پال کی جو اسے میں سے نکلی ہیں اس کے فون سے وہ بھی ان کے خلاف ایویڈنس کے طور پہ استعمال کی جائیں گے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تیج باگ نے جہلی ہائی کورٹ کو موف کیا پھر وہاں سے اپنا کیس ویڈرو کر دیا اور پھر گواہ میں جا کے انہوں نے درخواست ڈالی اور وہاں پہ ان کو کوئی سٹے نہیں ملا ہے صرف کوٹ نے کہا ہے کہ کل صبح دس بجے تک ان کو آریسٹ نہیں کیا جائے گا آپ اتنی رہات ملی ہے اب پولیس تحقیقات کرے گی ہر معاملے کے بارے میں ہر لڑکی کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں اور ترون تیج پال کو کوٹ کے سامنے اریسٹ کر کے پیش کرے گی جی بلکل وکرم سنگی پہلے وہ پولیس کفچڑی مانگیں گے ایک منٹ ہمیں وقت کی کمی وکرم سنگی فارمار ڈی جی بی وکرم سنگی ہم لوگ لگاتار بات کر رہے ہیں جتنا ثبوت ہے جو ابھی وکین صاحب نے بتایا جو پیڈیتا کے وکیل ہیں اور تمام جو ہمارے مہمان ہیں اور جتنے ثبوت ہیں ہم لگاتار اس کی بات کر رہے ہیں جتنا وارٹر ٹائٹ کیس ہے اس میں پولیس کے لیبل پر کسی لیپس کی گنجائس ہے یا پولیس نے جتنا کام کر لیا وہ کافی ہے یا پولیس کو اور ثبوت جھٹانے کے لیے آگلے دس دن میں کیا مسکت کرنی چاہیے جس سے تیج پال کو کسی طرح کی رہات نہ مل پائے اگر تیج پال آروپی ہیں اور ان کے خلاب صحیح آروپ ہیں تو پولیس کو یہ چاہیے کہ پولیس کو دھرانے دھمکانے یا ان کے پریوار کو اینکین پرکارے 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 اگر کوئی پریاس کرتے ہیں تو اس میں الگ سے اپراد پلیس کرتے کر کے اس میں کاروائی کریں اور پیڈیتا اور ان کے پریوار کو پوری سرکشہ دیں اس میں شت تشت کنوکشن ہوگا چلی بہت اہم بات اپنے کی وکرم سنگھ نے درسکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ تیج پال کے پریوار کی طرف سے پیڈیتا کو سمجھانے بجھانے جھکانے کی کوشش ہوئی تیج پال کی بیٹی پیڈیت لڑکی کے گھر گئی تیج پال کے رشتہ دار اس سے پہلے پیڈیت لڑکی کی ماں سے ملے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کون آپ کا وکیل ہے کیوں آپ مقدمہ لڑ رہی ہیں آپ مقدمہ واپس لے لیں تمام طرح کے دباہ بنانے کی کوشش کی اس کے بعد بھی اس پیڈیت لڑکی نے تیج پال کو بے نکاب کیا اور اس کے بعد تیج پال کے خلاف جو بھی آروپ ہیں عدالت میں مجیسٹیٹ کے سامنے بیان دیا اور اس کے بعد لڑائے لڑنے کا فیصلہ ہے اس لڑکی نے چٹھی لکھی ہے چٹھی کا جک میں آپ کو کر چکا ہوں آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سکتے ہیں اس کارکرم کو یہی ختم کرتے ہیں کل ہماری نظر ہوگی کیا ہوتا ہے تیج پال کو کا جمانت ملنے کی گنجائس نہ کے برابر اور اس کے بعد آگے کا کیا ہوتا ہے تیج پال کا اس پر نظر رہ گی اس کارکرم کو یہی ختم کرتے ہیں